ہائی فرینڈز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کلکتہ ڈھاوہ اسٹائل چکن کری کے ریسپے شیئر کروں گی اور بہت زبادہ سے ریسپی ہے آپ میرے طریقے سے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں بہت لذیذ بن کر یہ تیار ہوتی ہے اور اسے چاول روٹی کسی کے ساتھ سرپ کریں سب کے ساتھ اچھی لگتا ہے چلیں ریسپے شٹارٹ کرتے ہیں دھاوہ کری چکن بنانے کیلئے یہاں پہ میں نے اڑھائی کیجی چکن لیا ہے اور چکن کے پیسز بڑے ہونے چاہیے اور اسے اچھے سواش کر کے بڑے سے برطن میں ایٹ کر لیا ہے ہاف کے جی یہاں پر پیاز لیا ہے اسے گول سلائسز میں کٹ لیا ہے آپ یہاں پر چار سو بھی لے سکتے ہیں لیکن مجھے تھوڑا گریوی کرنا ہے اس لئے میں نے یہاں پر ہاف کے جی لیا ہے پانس اچھے پیس تیش پتہ ہے ایک چھوٹی چمت سابوت زیرہ ہے ایک بڑا ٹکڑا دالچینی کا جسے میں نے ٹوڑ لیا سات سے آٹھ پیس لانگ الائچی دو پیس بڑی الائچی ہے ایک چھوٹی چمچ سابوت کالی مرچ لیا ہے ہانڈی کو اچھے سے گرم کر لیں گے گرم کرنے کے بعد تین سے چار بڑی چمچ اس میں ریفائن آل ایٹ کریں گے آپ چاہے تو مسٹرڈ آل بھی ایٹ کر سکتے ہیں فلیم کو یہاں پر میڈیم رکھا ہے ان سابوت مسالوں کو ایٹ کروں گے کے کے 2 منٹ اسے بننے کے بعد اس کے اندر پیاس کو ایٹ کریں گے اسی پیاس میں سے ہمیں پیاس ثابت مسالوں میں ایٹ کرنا ہے فرائنے کی لیے تو یہ بن چکی ہے اس کے اندر پیاس کو ایٹ کریں گے چلاتے ہوئے فرائی کر لیں گے پیاس فرائی ہوگئی اس کے اندر چکن کو ایٹ کریں گے 8 سے 10 منٹ لگے گا ہائی فلیم پر اسے بننے میں نمک کو ایٹ کریں گے اور اسے مکس کریں گے اور اسے اس وقت تک بھون لیں گے جب تک کی پانی اس کے اندر بلکل نہ رہے خوشک ہو جائے جب تک چکن بھون رہا مسالے کو دیکھ لیں گے اڑھائی بڑی چمچ لیسن کا پیسٹ ڈیڑھ بڑی چمچ ادرک کا پیسٹ دو بڑی چمچ دنیا پاورڈر دیڑھ بڑی چمچ لال میچ پاورڈر میں تکہ کنبر آ رہی ہوں اور تکہ اپنے ٹیس کی پاورڈنگ رکھیں گے ٹیس کی پاورڈنگ صورت میں دو دفع ایٹ کرنی ہے ایک بڑی چمچ ہلڈی پاورڈر ایک بڑی چمچ کالی میر زیرا پاورڈر اور یہاں پر ایک کپ ٹماٹر کے پیسٹ کو یوز کر سکتے ہیں تین سے چار بارک کٹے ہوئے ٹماٹر کو بھی ایٹ کریں گے لیکن میں اسکیپ کی ہوں تین سے چار بڑی چمچ چار منگز لیں گے اڑھائی بڑی چمچ پوستو دانا لیا جسے خس کس بھی کہا جا سکتا ہے اور پچاس گرام یہاں پر کازو لیا ہے اسے پندہ سے بیس منٹ بھیگونے کے بعد اس کا بارک ساہمیں پیسٹ بنا لینا ہے بارک پیسٹ ہونا چاہیے یہاں پر میں نے ایک کپ دہی دے ماری کھٹی نہیں ہونی چاہیے کھٹی دے ہوگے تو پچاس گرام لیں گے اور ایسے میں نے یہاں پر سو گرام لیا ہے اور یہاں پر ایک پیسٹ تیار ہے اسے میں نے ٹراسپر کر لیا ہے اسے لاشٹ میں ایٹ کریں گے ایک سے دیلے بڑی چمچ گرم مسالہ لیں گے ہنڈی کو چڑھا رکھیں اور ہنڈی کو اچھے سے میں گرم کر لیوں اس کے اندر چھے سے ساتھ بڑی چمچ ریپان آل ایٹ کروں گی یہاں آل اچھے سے گرم ہوں گے اس کے اندر پیاس کو ایٹ کریں گے اور چڑھاتے لگے فرائی کر لیں گے پیاس جب تک فرائی ہو رہی چکن کو دیکھ لیں گے تو یہاں پر فلیم کو آف کر دیں گے چکن اچھے سے فرائی ہو گئی ہے مسالے کو بھونیں گے اور چکن کو ایٹ کر دیں گے بہت ایسی طریقے سے بنانا بتا رہی ہوں اس کا ٹیسٹ بہت الگ ہے تو اسے ضرور ٹرای کریں تو یہاں پیاس فرائی ہو گئی ہے اس کے اندر ادرہ کلیسن کو ایٹ کروں گی پھر پاورڈر مسالے کو ایٹ کروں گی اور مکس کر کے اسے بھون لوں گی ایک کپ پانی ایٹ کروں گی یہاں پر میں نے ایک کپ پانی ایٹ کیا اور مکس کرنے کے بعد اسے لو ٹو میڈیم فلیم پر چار سے پانچ منٹ لگے گا بھون لوں گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ بھون کر تیار ہے آئل بھی آ گیا ہے اسے ہمیں چکن کے ساتھ بھی بھوننا ہے تو اس کے اندر چکن کو ایٹ کریں گے مکس کریں گے چکن کو ایٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ہمیں اور کچھ بھی پانی نہیں ایٹ کرنا ہے اور اسے اچھے سے پانچ سے سات منٹ لگے گا ہائی فلیم پر چلاتے ہوئے بھون لیں گے تو پانچ منٹ ہو گیا اسے بھونتے ہوئے فلیم کو میڈیم کر دیں گے اور اس کے اندر دہی کو ایٹ کریں گے اور دہی کو ایٹ کرنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر کے دو سے تین منٹ اسے بھی میڈیم فلیم پر بھون لیں گے تین سے چار منٹ میڈیم فلیم پر میں نے دہی کے ساتھ اسے بھون لیا ہے اس کے اندر کاجو خسکس اور چار مگز کے پیسٹ کو ایٹ کریں گے اور تین سے چار منٹ اسے بھی میڈیم فلیم پر چلاتے ہوئے بھون لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بھون کر یہ تیار ہے اب اس کے اندر ہمیں ایک جگ گرم پانی میں آپ پر ایٹ کریں پانی آپ اپنے حساب سے ایٹ کریں گے کتنے آپ کو گریبی چاہیے بہت سمپل سی ریسپی لیکن بہت الگ اس کا ذائقہ ہے تو اسے میرے طریقے سے ضرور ٹرائی کریں لاشٹ میں گرمصالہ ایٹ کرنے کے بعد مکس کروں گی فلیم کو یہاں پر ہائی کر دوں گی اور اسے کور کر دوں گی پانچ سے سات منٹ کے لیے بیچ میں چلا لیں گے تو پانچ سے چھے منٹ ہو گیا ہے دھکن کھل کر چک کر لیں گے بہت اچھی کشبو آ رہی ہے تو اسے دھکن کھل کر تین سے چار منٹ اور پکھائیں گے تو چار سے پانچ منٹ ہو گیا اسے پتے ہوئے مجھے اتنی گریبی چاہیے گریبی آپ اپنے حساب سے رکھیں میں نے ہاں پر ٹرماتر کو اسکیپ کر دیا ہے آپ چاہیں تو مسالہ بھوننے کے وقت اسے ضرور ریٹ کریں اٹ کی جاتی ہے آپ کو اگر اٹ کرنا ہے تو جب مسالہ بھون رہے تھے اسی وقت ٹرماتر کے پیسٹ یا باریکٹوئے ٹرماتر اٹ کریں تو اسے میں جلدی سے ڈیس آؤٹ کر لوں گی بہت سمپل طریقے سے بنانا بتائیں اور بہت زبدیس ریسپی ہے ایک دفعہ آپ اسے ضرور ٹرائی کریں کلکتہ ڈھاوہ اسٹائل چکن کری بن کر یہاں پر تیار ہے اور بہت سمپل طریقے سے بنا کر بتایا ہے اسے آپ کسی کے ساتھ سرکوئے سب کے ساتھ یہ بہت اچھی لگتی ہے تو اگر میری یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ سوک میں جا کر کمنٹ کیجئے سبسکرائب کرنا پلیز مت بھولیے گا اللہ حافظ